جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں تو اللہ سب سے بڑا ہے ستاری صاحب بھی فل فام میں ہیں وہ بھی فل جوش میں ہیں کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھوں گا جیسا یہ اپنے دور میں تھا اسی حالت میں موجود ہے فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ یہاں پر آئی لاب یو اور ناموں کی جو ہسٹری ہے وہ کافی اس کے ساتھ اٹیج کر دی گئی ہے ہم آگے آئے ہیں تھوڑا سا تو یہاں پر دیکھا ہے کہ بہت ہی تازہ اور فریش پانی ہے اور یہاں پر بچے کافی کھیل کود کر رہے ہیں نہا رہے ہیں تو میں ان کی تھوڑی سی ایکٹیویڈی آپ کو دکھاؤں گا اور دیکھیں گے کہ کیا سینریو ہے کیا سین ہے لڑسی سینز کچھ ایسے ہیں کہ ٹرولی فریش وارٹر وہاں سے موٹر سے آ رہا ہے اندر سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چشمے کا پانی سوری یہ چشمے کا پانی ہے چشمہ اور بچے نہا رہے ہیں اور یہ پانی یہاں سے ٹرانسفر ہوگے اس نیریہ میں آتا ہے اور یہاں سے پانی آپ دیکھ رہے ہیں وہ پاس ہو رہا ہے اور بچے کافی ایکسائٹیڈ ہیں اور نہا رہے ہیں گرمی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں میں ایک آدھ بچے کو پکڑ گئی ہے ایک آدھ آدمی کو پکڑ گئی ان سے پوچھوں گا کہ یہ کیا سین ہے یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے یہاں پر آپ کو منظر کشی دکھانے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں اندر اور کس ہے کس ہے لیلہ روخ لیلہ روخ نام تھا اس کا مثلا کس نے چنبایا تھا اسے بادشاہ کا کیا نام تھا چیلے اب بھی ہم جا رہے ہیں ایک طریحی جگہ پر جس کے بارے میں ہم آپ کو پڑھ کر بتائیں گے کہ کیا سین ہے کیا سینیو ہے اور یہ انٹرنس ہے انٹرنس پہ آپ دیکھیں گے پھر میں آپ کو بورڈ پڑھ کے بتاؤں گا کہ کیا معاملات ہیں اور سو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس جگہ پر آئے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو پڑھ کر ہی بتائیں گے مقررہ حکیمو لالا روح حسن عبدال حکیمو کا مقبرہ دو بھائیوں حکیم ابو الفتح جلانی اور حکیم حمام کے ساتھ منصوب ہے یہ دونوں حکمہ شہنشاہ اکبر کے دربار سے وابستا تھے اور مشرق طب کے بڑے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا حکیم حمام شہنشاہ اکبر کا منظور نظر تھا دوسرے بھائی کو بھی شہنشاہ تک براہ راست رسائی حاصل تھی یہ مقبرہ اور طلاب حواجہ شمس الدین حافی متوقع پندرہ سو ففٹین ہنڈرڈن نائنٹین نائن سے ففٹین ہنڈرڈن ایٹین نائن میں اپنے لئے بنایا تھا اور جو آپ کو طلاب کا ذکر کر رہے ہیں وہ طلاب کی طرف ذرا کیجئے گا کیمرے کا روح لیکن جب ان عظیم المرتبت حکمہ کی وفات ہوئی تو شہنشاہ اکبر کے حکم پر ان کو اس مقبرہ میں دفن کیا گیا مقبرے کی امارت ہشت پہلو ہے اور اس کی بنیادیں ایک چبوترے پر اٹھائی گئی ہیں مقبرے کے چاروں طرف محرابی دروازے ہیں اور ان کے اوپر ایک سجافتی محراب بنی ہوئی ہے مقبرے کی چھت پر جانے کے لئے شمالی مشرقی کونے میں سیڑھیاں بنائی گئی تھی جو کہ اب بند ہو چکی ہیں مقبرے کی چھت محرابی طرز پر بنائی گئی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی گمبد نہیں بنایا گیا مقبرے کے صدر دروازے کے محراب غالب کاری سے مزین تھی جس کے کچھ کچھ اثار اب بھی باقی ہیں مقبرے کے اندرونی مقبرہ ہام آپ مقبرے کا نا روح دکھائیں مقبرے کی چھت محرابی طرز پر بنائی گئی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی گمبد نہیں بنایا گیا مقبرے کے صدر دروازے کی محراب غالب کاری سے مزین تھی جس کے کچھ اثار اب بھی باقی ہیں مقبرے کے اندرونی حصے تک جانے کے لیے چھوٹا مستطیل دروازہ ہے جو کہ محراب میں نصب کیا گیا ہے مقبرے کی برونی دیوار کو چونہ کاری سے پلستر کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی غالب کاری کی گئی ہے غالب کاری کی گئی تھی جس کے اثار اب بھی نظر آتے ہیں سکھوں کے دور حکومت میں جہاں دیگر تاریحی امارتوں کو نقصان پہنچا وہاں یہ مقبرہ بھی ان کی دس برسے محفوظ نہ رہا مقبرے کے اندر بنی ہوئی دونوں قبروں کو مسمار کر دیا گیا اور مقبرے کو منشی ہانے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا مقبر حکیمہ کے مغرب میں ایک اور خوبصورت مقبرہ واقعہ ہے جس کو مقبرہ لالہ رخ کہا جاتا ہے مقامی روایات کے مطابق لالہ رخ کا تعلق مغل فرما روان ہمائیوں کے ہاندان سے تھا اور کشمیر کو جاتے ہوئے یا واپسی پر اس کا انتقال ہوا اور اسے حسن عبدال میں دفن کیا گیا قبر کا تویز پیلے رنگ کے رتلے پتھر سے بنا ہوا ہے اور اسے ایک اونچے چبوترے پر تمیر کیا گیا ہے مقبرے کے گرد پتھروں اور اینٹوں سے ایک خوبصورت چار دیواری بنائی گئی ہے جس کے چاروں مقبرہ جس کے چاروں کونوں پر برجیاں بنی ہوئی ہیں اس چار دیواری کو خوبصورت تصاویر سے سجایا گیا تھا جو کہ اب مٹ چکی ہیں مقبرہ حکیمہ اور مقبرہ لالہ رخ انتہائی اہمیت کی حامل ان چند تریحی امارات میں شامل ہے جن کا تلق مگلوں کے ابتدائی زمانے سے ہے ان امارتوں کی دیکھ بال محکمہ اثار قدیمہ کے ذمہ ہے ان امارتوں کی خوبصورتی اور عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے محکمہ نے ایک وسیل لائے عمل مرتب کیا ہے جس پر کام جاری ہے محکمہ اثار قدیمہ حکومت پاکستان اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ویڈیو میں کے جو آپ نے سنا تھا کہ وہ بیک گراؤنڈ ایریا ابھی بند ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تالہ لگا ہوا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری کاوش کو دیکھ کر خوش ہوئے ہوں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو مقبرہ حکیم اللالہ رخ کے بارے میں مکمل انفرمیشن دی اور اس کے بارے میں ہم آپ کو مزید ویڈیوز کے ذریعے بھی آپ کو انٹروڈیوز کروائیں گے اور ابھی ہم واپس جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے آپ کو قدیم امارت دکھائیں گے ایک امارت کی طرف تو ہم گئے تھے تو سینز کچھ ایسے ہوئے کہ وہ امارت کافی دیر سے بند تھی اور ابھی جو کھندر پرانا کھندر ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو لٹس سی وات ہیپن وہ پرانی امارت وہ پرانا کھندر ہے جو کہ اپنے دور میں ایک جدید ترس پر بنا تھا اور ابھی یہ بالکل وران ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے یہاں پر کھیر رہے ہیں اور جیسا یہ اپنے دور میں تھا اسی حالت میں موجود ہے فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ یہاں پر آئی لاب یو اور ناموں کی جو ہسٹری ہے وہ کافی اس کے ساتھ اٹیج کر دی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی منظر کشی اچھی لگی ہوگی آفٹر کیچنگ آلاڈ آف گرمی بہت زیادہ گرمی کھانے کے بعد اب ہم واپس جا رہے ہیں اور واپس جاتے ہوئے ایک پہاڑ کا چکر لگائیں گے جائیں گے نہیں اوپر جسٹ وزٹ کریں گے ایک اپنے دوست ہے باپ کو دکھانا ہے راستہ بابا ولی کندھاری پہاڑ کی اوپری منزل پر ہیں یہ اور یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہم جائیں گے نہیں جسٹ وزٹ کروائیں گے بائی کو حافظ صاحب ہمارے وہ اسرار کر رہے تھے کہ میں نے پہاڑ کو دیکھنا ہے تو جسٹ دکھائیں گے اور اس کے بعد واپسی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور یہ حافظ صاحب ہیں جن کے اسرار پر ہم آ رہے ہیں اور خود یہ پسینے سے لال ہوئے ہیں اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ پہاڑ کے اوپر جانا ہے کاری صاحب کے کہنے پر جا رہے ہیں ہاں کاری صاحب کے کہنے پر جا رہے ہیں اور کاری صاحب بھی فل فارم میں ہیں وہ بھی فل جوش میں ہیں کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھوں گا اور حافظ جمیل صاحب حافظ جمیل حافظ جمیل صاحب کیا کہہ دے ان کے تو سینز کچھ ایسے ہیں کہ ابھی پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش میں ہیں اور آپ کے سامنے ہی ہے یہ پہاڑ کے سٹارٹنگ ہے اور یہاں سے یہاں سے یہاں سے بہت اوپر جانا ہے لازٹ ٹیم جب ہم آئے تھے تو ہم چھولی اوپر گئے تھے لیکن اس وقت وہ کیفیات نہیں کیونکہ ہم نے واپس محفل کو بھی اٹینڈ کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم اوپر نہیں جائیں گے لیکن پھر بھی حافظ صاحب کے لیے تھوڑا سو ان کو وزٹ کروا دیں گے کہ یہ سین ہے یہ سیناریو ہے اور جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں تو سے اللہ وکبر اللہ سب سے بڑا ہے سو اس ویری ڈیفیکلٹ تو اپلپٹ یورسیل آن ڈا ماؤنٹین تو ابھی سینز کچھ ایسے ہیں آپ دیکھی رہے ہیں اور یہاں سے آگے موو فارورڈ کریں گے لیکن سی وات ہیپنن نیکس بہت ہی پہاڑ کی ڈیسٹینیشن تو کافی دور ہے لیکن ارادے نیک منزلہ سان سو جناب ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ٹیسٹ کا انتیجہ صرف یہ ہی نکلا ہے کہ واپس جانا بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی گرمی کی شدت کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات فیس ہو رہی تھی ہم کو اور دوبارہ جاگے محفل کو بھی اٹینڈ کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم نہیں گئے اوپر جس ٹیسٹنگ ہی تھی تو یہاں سے میں آپ کو سامنے کا منظر دکھاؤں گا ون اپ دا بیوٹیفل ون اپ دا بیوٹیفل یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں اور یہ سیڑیاں ہیں جن کو عبور کرنے کے بعد ہم نیچے اتریں گے اور یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں آگے کی سیڑیاں بہت ہی مشکل تھی لاس ٹیم جب میں آیا تھا تو میں نے پھل پہاڑ کو کہہ لیں کہ کور کیا تھا لیکن اس وقت وقت بھی نہیں ہے اور حافظ صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں نیچے اور ابھی ہم آگئے ہیں نیچے حافظ صاحب ون اپ دا بیوٹیفل پرسن ان دا پلانٹ ارتھ اور ہمارا انتظار کرتے کرتے وہ وقت کو دیکھ رہے ہیں اور اب بھی ہم نکلنے جا رہے ہیں